میں ایک ان سے بڑی سپشت کرنا چاہنا کہ اسی جڑے خالستانیہ اسی اپنے آپ انہوں جائم آتا دی تے اے نیسی کہہ سکھ دے نہ اسی کہنے ہاں خاص کر کے ادھو تو جدھو تو دربار سہتے حملہ ہویا دربار سہتے حملہ ہو تو بعد اسی جڑے خالستانیہ اسی بڑا سپشت کہنے ہاں کہ نہ اسی پاکستان دی مدد کرنی ہے کہ نہ اسی پاکستان دا ورود کرنی ہے دے نہ ہی اسی جنگ دے وچھ ہندوستان دی کوئی حمایت کرنی ہے اے سجاؤں ہاں دے رہے ہیں کہ کوئی بھی دنیا دی جنگ او دو جتی جنگ دی ہے جدو سیون لوگ بھی او دے وچھ سات دیں کیونکہ خالستانیہ نے تا سات دینا نہیں سو اے جنے ہندوستانی پارت ماتا کے سپود نے جنا دا میں جتر کی تا سکٹھنا دا اسی پاکستان دے اولتے کہیں کارنہ کر کے نہیں جا سکتی ایک بڑا کارن تا اے ہے کہ جدو دربار صاحب دے حملہ ہویا ہے او دو ہندوستان دی گورنمنٹ نے حملہ کیتا ہے او دو ریشیہ دے سرکارہ نے انہ دا سات دے کے حملہ کیتا ہے او دو انگلینٹ یا سرکارہ نے سات دے کے ہندوستان دی تا سانچر نیل سنگھوں شہید کیتا ہے تے دربار صاحب اکال تک سات مٹھا ہے پر پاکستان نے ساتھے تے کوئی حملہ نہیں کیتا سکھانتے تے نائی چین نے کیتا ہے پھر بڑی گلے یہ ہے کہ جنہوں سادہ کل پر سو خالستان بڑھنے ہیں تا ساتھے سب کو نیڑنے گورنٹی جنے ہیں او پاکستان والے ہونے نہیں تے اوپرو کشمیر والے پاسے ہو او چین دے نال ساتھے گورنٹی ہونے نہیں تے اس تو اوپر تے سب تو بڑا اسی دوکھ مارن صاحب چیدی وہ تر تر تی پٹیالے کھڑے ہیں میں انو حاجر ناجر کہہ کے جانتا کہ ساری دنیا دا سکھ پاکستان نو قدع بھی مرتب آدنی گا سکتا او دا کارن اے ہے کہ جنہ سکھ ترمدہ وجود ہے جنہ ادھا چنم ہے او ہی نلکانہ سیب تو ہویا تے آج نلکانہ سیب جنہ ہے اور پاکستان دے بچے آسی پاکستان مرتب آدن کے میں کہہ سکتے ہیں جو میں کوئی بھی دنیا پاردہ جنہ ملک ہے اور سوندھی عرب دے مکہ دا بروتی نہیں ہو سکتا اسے تری شک کوئی بھی ہو گئے دنیا پارچنے والا اور پاکستان دا بروتی نہیں ہو سکتا سڑھا پیارا نلکانہ سہب اپھے ہے ساڑھے اور تارمکستان اتنے سو اے جڑی دینتی ہے میں پریش رہی ساڑھے